اور تو اور ایک دن اس کا پاؤں بھاری ہو گیا سات اگس کو رباب کی ماں کا انتقال ہو گیا سبا کی کانوں میں کوئی مسلسل یہ دو جملے دو را رہا تھا پیاری ازرا تھرڈ اینڈ لاس پار سبا تم کو اچھی طرح یاد ہے وہ سات اگس کی تاریخی تھی سمیہ نے چائے کا کپ ہوتو سے لگاتے ہوئے پوچھا آہ ہاں بلکل پکا سبا نے کسی خیال سے چوک کر جواب دیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے جو نادیدہ مخلوق تمہیں ستا رہی ہے وہ رباب نہیں سمیہ کی آواز پور جوش ہو گئی بلکہ وہ اس کی امی کی روح ہے سات اگس کو ان کا انتقال ہوا اور سات اگس کی رات کو انہوں نے تمہارے خط میں وہ لائن لکھی تھی ہاں لیکن پھر رباب وہ کہاں ہے اس نے اپنی ماں سے اتنے عرصے سے رابطہ کیوں نہیں کیا جبکہ اس عورت کے مطابق تو وہ ماں بھی بننے والی تھی سبا کے انداز میں الجن تھی اگر ہم تمام معاملات پر دوبارہ نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ عرفان بھائی نے رباب سے اپنے تعلقات ختم کر لئے تھے اور رباب ان کا آج بھی انتظار کری ہے اس کو تو معلومی نہیں ہوگا کہ عرفان بھائی کا انتقال ہو چکا ہے سمیہ نے کہا لیکن رباب کی ماں سے تو خود رباب کا برسوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا اس کی روح مرنے کے بعد مجھ کو کیوں ستا رہی ہے ہم سمیہ نے آہستہ سے کہا شاید ابھی بھی کوئی ایسا راز ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے جو اٹنا باقی ہے ہم سبا نے جواب دیا اس کی آگے پڑا چائے کا کب کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا سبا اس آواز کو سبا لاکھوں میں پہچان سکتی تھی ارفان کہا ہو تم کیوں بھٹک رہے ہو سبا ارفان کہا ہو تم کیوں بھٹک رہے ہو سبا سو رہی تھی خواب دیکھ رہی تھی مگر اس گہری میں بھی اس کو اچھی طرح معلوم تھا یاد تھا کہ ارفان مر چکا ہے اور یہ محس خواب نہیں ہے اس کی روح نے سبا سے رابطہ کیا ہے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کیا ارفان خدا کے لیے آج بتاؤ تم کس مشکل میں ہو تم کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے ارفان نے اپنی ویران آنکھیں سبا پر گار دی کتنا کرب تھا اس کی چہرے پر سبا مجھے ماف کر دو ارفان کے خوشک ہوتوں سے بمشکل نکلا سبا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا میں نے تمہیں ماف کر دیا ارفان میں نے ماف کیا وہ مسلسل بربڑا رہی تھی سبا نے میز پر پین اور پیپر رکھ دیا ساری گھر کی لائٹیں پہلے سے ہی آف تھی صرف سبا کا کمرہ روشن تھا سمیہ کو جب اس نے رات والا خواب سنایا تو وہ دونوں پھر علج گئی تھی سمجھ نہیں آرہے سبا ارفان بھائی اتنی مشکل میں کیوں ہیں دوسری شادی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے سمیہ میں جب بھی اس طرح کا خواب دیکھتی ہوں سمجھو آدھی مر جاتی ہوں میرے بس میں نہیں کہ میں کس طرح ارفان کی مشکل حل کر دوں اس کو نجات دلا دوں سبا آج ہم خود اس روح کو بلاتے ہیں کیا سبا اچھل گئی ہاں سبا اور کیا کرے ان سوالوں کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے اس گورت دھندے کو اس کے ذریعے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے مگر کیسے وہ آئے گی ہمارے بلانے پر کوشش کرتے ہیں اس وقت رات کے گیارہ بجے وہ دونوں دھڑکتے دل اور کامتے ہاتھوں کے ساتھ اس مہم کا آغاز کر رہی تھی اس نے ہمیشہ لکھ کر بات کی ہے ہم پین اور پیپر سامنے رکھ دیتے ہیں انہوں نے پروگرام سیٹ کیا سبا نے پیٹروم کی لائٹ آف کر کے لیمپ آن کر دیا زرد روشنی میں کمرہ ایک تم خوفناک لگنے لگا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا چلو شروع کرتے ہیں آنٹی سبا نے بڑی مشکل سے آواز نکالی دیکھئے ہم سمجھ گئے ہیں آپ کون ہیں آپ رباب کی امی ہیں مگر آنٹی اب آپ کیا چاہتی ہیں میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا مجھ کو تو عرفان اور رباب کی شادی کا علم تک نہیں تھا اور پھر اب تو عرفان بھی مر چکا ہے سخت تکلیف میں ہے سبا کی آواز بھر رہ گئی پلیز آنٹی بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں آپ کے غصے کی وجہ کیا ہے دونوں کی نظریں پیپر پر جمی ہوئی تھی مگر ہر طرف خاموشی کا راش تھا سبا نے کئی بار پکارا مگر ہر طرف خاموشی تاری رہی کہ اچانک کال بیل زور سے بچنے لگی مسلسل دونوں بری طرح اچھل گئی کہ کون ہے سبا نے بمشکل پوچھا سمیہ اس کے پیچھے کھڑی تھی آنٹی ممہ کو بلا دے دروازے پر سمیہ کا دس سالہ بیٹا روحان تھا ممہ سمیہ پر اس کی نظر پڑی ممہ جلدی گھر چلے اببو بلا رہے ہیں وہ بہت نراز ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ فوراں اوپر آو جاؤ سمیہ سب ارے تھنڈی ساز بھری لیکن ابھی تو سمیہ تذبذب کا شکار تھی تم جاؤ سمیہ رشتے بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر یہ میرے دل سے پوچھو آخری جملہ سبا نے اپنے دل میں کہا تھا سمیہ کو رخصت کرنے کے بعد سبا نے دروازہ بند کر دیا کھلے سہن میں خاموشی کا راشتہ ہوا تقریباً بند تھی سردیاں شروع ہونے کو تھی اس لئے فضاء میں عجیب سے افسردگی تھی ایک ورانی کم سے کم سبا کو تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا واپس گھر میں داخل ہونے سے اس کا جیسے دل چاہنے لگا کہی بھاگ جائے اس کو وحشت ہونے لگی مگر بھاگ کر بھی کہاں جائے میں حضرت کے پاس چلی جاؤں گی بے شک چند مہینے کے لیے مگر میں اس محور میں مزی نہیں رہ سکتی سبا نے فیصلہ کیا مگر کیسے جب تک اس گھمبیرتا سے پردہ نہیں ہر جاتا میں کہاں جا سکتی ہوں عرفان کی وہ حالت بار بار مجھے تنگ کرے گی ڈرائے گی چاہے میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاؤں سبا کے وجدان نے اسے بتا دیا وہ بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہو گئی آئیسا ایسا چلتی اپنے کمرے میں آ گئی نچانے کیوں کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک خیر معمول احساس اسے ستانے لگا جس ہستی کو پکار پکار کر وہ اور سمیہ تھک گئی تھی شاید وہ آ گئی تھی پورے گھر میں گھپ اندھیرہ تھا صرف سبا کی کمرے میں لیمپ کی ملگجی روشنی پھیلے ہوئی تھی اور وہ اکیلی تھی سمیہ کے ساتھ مل کر جس روح کو وہ قدرے بے خوفی سے آوازیں دے رہی تھی تنہائی میں اس کی موجود کی کے احساس سے اس کا دل ڈوب رہا تھا بہر میں جائے ہر راز ہر بھید میں اوپر جا رہی ہوں سمیہ کے پاس سبا نے گھبرا کے سوچا مگر پھر ایک خیال نے اسے قدم روک دیے عرفان وہ کھنڈروں میں بھٹکتا شدید عذیت میں مبتلا عرفان نہیں نہیں سبا نے بمشکل خود پر قابو پایا صرف تھوڑی سی حمد اور پھر ان واقعات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا وہ آہستہ سے چلتی صوفی پر بیٹھ گئی دیکھیں سبا نے حمد کر کے آواز دی مجھے معلوم ہے آپ کمرے میں موجود ہیں پلیز اب اس راہ سے پردہ ہٹائیں آپ کون ہیں یہ سب کیا ہے سبا کی نظریں مستقل میز پر رکھے پیپر اور پین پر جمی ہوئی تھی اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اب وہ ہستی اس کے سوالوں کے جواب لکھنا شروع کرے گی مگر کوئی حرکت نہ ہوئی کوئی جواب نہ آیا تھک کر سبا نے صوفی کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی کہ اچانک کمرے میں کرا گونجی آہ کہ کون ہے سبا نے کھبرا کر سیدھی ہو گئی اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں چند لمحوں بعد اس کے سامنے دیوار پر آہستہ آہستہ ایک سایا نمودار ہونے لگا لیمپ کی زرد مددم روشنی میں کوئی آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا تھا ایک عورت کا سایا عام قد و قامت سے کہیں بڑھا سایا مکمل کھڑا ہو گیا اس کا سر چھت کو چھو رہا تھا سبا دل پر ہاتھ رکھے پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی آہ سائے نے پھر کرا لی کیوں ستا رہی ہو مجھے اجازت نہیں ہے بار بار آنے کی خوف سے بہوش ہوتی سبا کے اندر کی عورت بیتار ہو گئی وہ اچانک ڈر سے بیگانہ ہو گئی میں؟ میں ستا رہی ہوں تمہیں اس کہانی کا انجام کرنا ہے مجھ کو جس کا آغاز تم نے کیا تھا سات اگس کو اتنے دنوں کا شدید خوف الجن ڈپریشن اچانک شدید غصے میں تبدیل ہو گیا کیا تعلق تھا تمہارا عرفان سے بولو کیوں ڈراتی ہوں مجھے راتوں کو ستاتی ہوں مجھے کیوں؟ جواب دو کون ہے تم؟ میں نے بتایا تھا میں ایک ساز ہوں سائے کی آواز کسی سسکی سے مشابہ تھی ساز تم رباب ہو؟ ہاں عرفان سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ وہ شیطان میرا شوہر تھا شیطان؟ کیوں؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی مجھے علم ہے سبا نے بگڑ کر پوچھا ہاں وہ میری خلطی تھی بھیانک خلطی عرفان میں اب اس بات کو مزید نہیں چھپا سکتی میری امی میرے پروسی مجھ کے غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں رباب اور عرفان ہوتل کی کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے میں نے تم کو شادی سے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے جلدی بچہ نہیں چاہیے جلدی؟ رباب نے بھڑک کر کہا دو سال ہونے کو آئے اس خفیہ نکاح کو اور مجھ کو خود نہیں پتا کیسا کیسے ہو گیا مگر اب میں اس بچے کو جنم ضرور دوں گی چاہے تم کچھ بھی کہو رباب تم جتنی خوبصورت ہو اس سے زیادہ زتی ہو عرفان نے اچانک لہجہ بدل لیا پلیز تھوڑا ٹائم اور پھر میں اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے لوں گا کتنا ٹائم اور چاہیے تم کو رباب چڑ گئی اور کون سے گھر والے تمہارا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف ایک بیوی ہی تو ہے اگر اس سے اتنا ڈرتے ہو تم اسے شادی کیوں کی تھی میں کوئی نہیں ڈرتا اس سے عرفان نے پھر لہجہ بدل لیا تم کو پتا تو ہے آج کل میرا بزنس ڈاؤن ہے بری طرح میرے گھر میرا گھر میری بیوی کا ہے اسی کے پیسے سے میں تمہارے خراجات بھی اٹھاتا ہوں اگر اس نے غصے میں آ کر مجھے چھوڑ دیا تو میں تو در بدر ہو جاؤں گا ہاں تمہارا بزنس تمہارا بزنس تو ہمیشہ ہی ڈاؤن رہتا ہے لیکن اب میری چند باتیں دھیان سے سن لو تمہیں اب میرے شوہر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آنا پڑے گا نہ جانے نکہ نامہ بھی تم نے کہاں چھپا دیا ہے لیکن اگر تم نے خاموشی سے مجھ کو چھوڑنے کی کوشش کی تو پھر میں تمہاری بیوی کے پاس چلی جاؤں گی اور اس کو تمہاری ساری اصلیت بتاؤں گی اور میں ہر قیمت پر اپنے بچے کو جنم دوں گی چاہے تم کچھ بھی کہو عرفان بسر پر لیٹا چھت کا گھو رہا تھا گھٹیا عورت اسے دانت بیسے دکھا دی اپنی اوقات ہاں شوہر کی حیثیت تیری جیسی عورتیں اس قابل ہوتی ہیں جن کو بیوی کے حیثیت سے دنیا کے سامنے لائے جائے عرفان غصے میں پاگل ہو رہا تھا میں تو تجھ سے بیزار ہو چکا ہوں جان چھوڑانا چاہ رہا تھا کہ تو اب بچے کا ڈول میرے گلے میں ڈال رہی ہے بیوی موجود ہے میری شریف اور صاحب جائے داد اس نے پرابر میں بے خبر سوتی سبا پر نظر ڈالی اگر رباب کی وجہ سے سبا نے مجھے چھوڑ دیا وہ گھپ را کر اٹھ کر بیٹھ گیا برسوں سے کما کر نہ کھانے والی عادت اتنی بختہ ہو چکی تھی کہ محلت کرنے کے تصور سے بھی اس کی جان جاتی تھی نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کسی خیمت پر بھی نہیں عرفان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا لکڑی کے بنے اس خوبصورت کارٹیج میں عرفان اور رباب آمنے سامنے بیٹھے تھے رباب اپنے برابر سوئے چند دن کے بچے کو تھپک رہی تھی اب اب کیا کرنا ہے رباب نے سوال دورایا تمہارے کہنے کے مطابق ایک دور دراز غیر آباد جگہ پر گلیوری بھی ہو گئی بغیر کسی کو اطلاع دیئے مگر اب یہاں کب تک رہیں گے میرے تو تمام پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں سارا زیور بیش دیا رباب کے لہجے میں تلخی تھی ہاں تو کوئی میری ڈلیبری کے لئے تو تم نے زیور نہیں بیچائے تم ہی مری جا رہی تھی بچہ بچہ عرفان کا لہجہ اس سے دگنا کروا تھا لیکن اب کیا کرنا ہے میری امی کتنی پریشان ہوں گی میں نے ان کو بھی کچھ نہیں بتایا تمہارے زد کی وجہ سے رباب غمگین ہو گئی اب تم اپنا وعدہ پورا کرو عرفان میری شوہر کی اس بچے کی باپ کی حیثیت سے میری گھر چلو دنیا کا سامنا کرو ماں بننے کے باپ رباب مزید حسین ہو گئی تھی اس کی گال دمک رہے تھے چہرے پر بے حد نور تھا مگر کتنی منوس عورتیں یہ عرفان سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اس کی زد مان کر اس سے نکاح کر بیٹھا اور اب یہ بچہ میری گلے میں ڈال رہی ہے سبا کو اگر منا بھی لیا تو ان دونوں کا بوش تو مجھے اٹھانا پڑے گا اوف وہ لرز گیا عرفان تم کو اس بچے سے محبت محسوس نہیں ہوتی رباب نے پھول جیسے بچے کو پیار سے دیکھتے ہو سوال کیا اہم عرفان کو پتہ تک نہ چلا رباب نے کیا پوچھا تھا وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا پلان کر رہا تھا عرفان نے کھڑے ہو کر کھڑکی سے نیچے جھانکا اس بلند و بالا تفریحی مقام پر جس کارٹیج میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کے بالکل ساتھ ایک گہری کھائی تھی جس میں دریہ تھاٹے مار رہا تھا کتنے دنوں سے ذہن میں پکتے پلان پر اس نے اچانک عمل کر دیا عرفان کو صرف چند منٹ لگے رباب کا گلہ دبا کر اس کو کھائی سے نیچے پھینکنے میں ہاہ اس نے اتمنان کی سانس لی اب اس کے ہاتھ بچے کی طرف پڑھیں اس نے بچے کو اٹھا لیا سائے کی سسکیوں میں تیزی آ گئی سبہ جیسے دم سادے سب کچھ سن رہی تھی تو کسی کو شک نہیں ہوا تمہاری لاش میرا کون تھا جو مجھے ڈھونڈتا ایک کمزور ماں جو میرے انتظار میں جان سے چلی گئی جنگلی جانور کھا گئے تھے میری بے کفن لاش کو سبہ کو جھڑ جھڑی آ گئی اور وہ وہ بچہ کیا اس کو بھی نہیں وہ شیطان کوشش کے باوجود اپنی اولاد کو قتل نہ کر سکا وہ بچہ دنیا میں ہے تم کو عرفان سے اتنی نفرت ہے لیکن تم نے اس کو کبھی نہیں ستایا اس سے انتقام لینے کی کوشش کیوں نہیں کی ایک خیال سبہ کے ذہن میں پیدا ہوا تم کو تو دنیا سے گئے تقریباً چار سال ہو گئے تم نے عرفان کے مرنے کے بعد رابطہ کیوں کیا میں میں تو اپنا حساب کتاب دے رہی تھی اپنے کرم بھگت رہی تھی مجھے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں تھی سائے کی آواز میں سرگوشی تھی جب میری پاک پاس ماں کی نیک روح اس عالم میں آئی تو اس نے میری سفارش کی مجھ پر سے بوجھ کم کر دیے گئے مجھے تم تک آنے کی اجازت مل گئی اوہ سبہ پھر لڑس گئی اور عرفان عرفان اب تک کیوں عزاب میں ہے کیوں بھٹک رہا ہے وہ سائے کرم میں ڈوبی آواز میں ہسنے لگا وہ تو بھٹکے گا قیامت تک اپنے گناہوں کی سزا بھک دے گا میں اور تم تو کیا کوئی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اس کا عزاب کبھی کم نہیں ہوگا تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتی تھی مجھ سے کیوں رابطہ کرتی تھی سبہ نے پھر پوچھا وہ بچہ تمہارے شوہر کا ہے تمہارا ہے اسے تم لے آؤ پال لو اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے اور اب مجھ کو مت پکارنا میری محلت ختم ہو گئی ہے میں اب نہیں آسکتی میں اب کبھی نہیں آؤں گی سائے آہستہ آہستہ غائب ہو گیا سبہ جیسے سکتے سے واپس آگئی لیکن لیکن وہ بچہ ہے کہاں میں کیسے پالوں اسے سبہ چلانے لگی رباب صرف اس آخری سوال کا جواب دے دی جاؤ میں کہاں ڈھونڈوں اسے کیسے کمرے میں مکمل خاموشی تھی چیف چیک کر سبہ کا گلہ بیٹھ گیا اس پر ہزیانی کیفیت تاری ہو گئی تھی اس کو یقین تھا کہ رباب ٹھیک کہہ رہی تھی وہ اب کبھی نہیں آئے کی لیکن پھر اس نے ان آخری لمحوں میں اس کو ایک عجیب نئی بیچینی کیوں دے دی ایک دکھ میں مبتلا کیوں کر دیا اس کی سوئی مامتہ کو کیوں جگا دیا وہ بچہ عرفان کا بچہ وہ کہا ہے اتنی بڑی دنیا میں بغیر کسی نام و نشان کے وہ اکیلی عورت اس کو کہاں ڈھونڈے سبہ نڈھال ہو کر سوفے پہ گر گئی اس کے آسا پوری طرح جواب دے گئے تھے اس کی جلتی ہوئی آنکھیں بند ہونے لگی کمرے میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی سبہ کو نیند میں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اندر داخل ہوا ہے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر لگ رہا تھا جیسے جنموں کی نیند پوری کر رہی ہو کمرے میں ایک تیز مہک پھیل گئی پرسرار اگربتی جیسی باسی پھولو جیسی نگوار سی ایسی مہک جو مرک سے منسلک ہوتی ہے جو قبرستان میں بسی ہوتی ہے نیند میں بھی سبہ کو پھرہری آ گئی اس نے بمشکل بند آنکھیں کھولنی ایک ہیولہ میں اس پر جھکا ہوا تھا کمرے کی گہری خاموشی میں ایک آواز گونجی کچھ لکھے جانے کی آواز ہیولی نے سر اٹھایا نیم اندھیرے میں اس کی کرب میں ڈوبی آنکھیں سبہ سے ٹکرائیں عرفان سبہ کے موسے سرگوشی نکلی کاغذ کا ایک پرزہ سبہ کے پاس آ کر گر گیا سبہ کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں سمیہ گم سم ایک کاغذ ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی تھی کاغذ ہوا سے لہرارہ تھا سبہ بالکل خاموش اس کے پاس بیٹھی تھی یہ تو کہیں کا ایڈرس لگ رہا ہے کافی دیر بعد سمیہ جیسے ہوش میں آئی آسرہ تھرٹی ٹو لگ تو ایسا ہی رہا ہے سبہ نے جواب دیا آسرہ نامی امارت کو ڈھونڈنے میں ان کو زیادہ مشکل درپیش نہ ہوئی یقیناً خدا کی مدد شامل حال تھی ان کے شہر سے چند گھنٹوں کی دوری پر یہ ایک بے سہارا بچوں کا ٹھکانہ تھا اس امارت کے علاوہ اس نام کی دوسری امارت کہیں بھی نہیں تھی لیکن یہ تھرٹی ٹو کیا ہے یہ بھی آسرہ نامی ادارے میں پہنچ کر کھل گیا جس ترتیب سے بچے ادارے میں داخل ہوتے گئے تھے اس حساب سے ان کا ایک شناختی نمبر بھی تھا اب ادارے میں بچوں کی تعداد سو سے اوپر تھی تھرٹی ٹو نمبر والے بچے کو دیکھنے کے بعد کسی شک کو چھبے کی گنجائش باقی نہ رہی چار سالہ گورہ چٹا سبز آنکھوں والا بچہ رباب سے غیر معمولی حد تک مشابہ تھا مسکرانے پر اس کے دونوں گالوں میں اپنی مرومہ باں جیسے ڈمپل پر رہے تھے بچے پر نظر ڈالتے ہی سبا کو اپنے سینے میں ایک عجیب درد کا احساس ہوا شاید مامتہ کر درد اسے تڑپ کر بچے کو خسے لپٹا لیا ہم اس بچے کو گورد لینا چاہتے ہیں آپ کی شرائط کیا ہے سمیہ کی آواز کمرے میں گونجی دس مارچ پیاری ازرا بات سلام کے عرض ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت بہت خوش کچھ دنوں سے جن عجیب و غریب الجنوں اور دل دہلا دینے والے حالات کا شکار تھی ان کا اتنا خوبصورت سلام ملا ہے کہ زندگی بدل گئی ہے حسین ہو گئی ہے تمام تفصیلات سے تم واقف ہو مگر دل چاہتا ہے کہ بار بار تم کو بتاؤں کہ میں بہت خوش ہوں مجھ کو ایک بہت پیارا چاند جیسا بیٹا مل گیا ہے میں نے اس کا نام احسان رکھا ہے ادارے والوں نے تو اس کا نام کچھ اور رکھا تھا مگر میں نے بدل دیا ہے میری بیٹے کا نام بھلا کوئی اور کیوں رکھے میں سارا دن اپنے بچے کے ساتھ مصروف رہتی ہوں اس کے ننے منے کاموں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اب میں اس کو اسکول میں ارمیشن دلا دوں گی تو مصروفیت اور بڑھ جائے گی میں نے سوچا ہے میں خود اس کو اسکول چھوڑنے اور لینے جائے کروں گی خود اس کو ہوم وقت کروایا کروں گی اوف میں یہ کیا باتیں لے بیٹی خیر تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا تم سے ملنے کو بہت دل کرتا ہے میں چھٹیوں میں تمہارے پاس رہنے آؤں گی اپنے سنی کے ساتھ تمہاری بہن سبا چلچایا.کم